بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گزشتہ حکومت تھی جس کو ریجیم چینج آپریشن کے سلسلے میں بھیجا گیا تھا گھر اس کے دور میں پاکستان کے فورن ریزرز کی کیا پوزیشن تھی اور اس وقت مجموعی جو قومی خزانہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے جو یہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ریجیم چینج آپریشن کے بعد ہے گئی ہے جی شفات صاحب اپنا ایکسپورٹ او انین اس پر دیجئے گا جی اسلام علیکم محتشم جی آپ نے یہ اچھا سوال کیا کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے بلکہ میں کہوں گا گزشتہ چند مہینوں سے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تھی تو پاکستان کے ریزرز وہ خالی کر دیئے تھے پاکستان کے ریزرز میں انف ڈالرز نہیں تھے بلک چلانے کے لیے تو ہم اس کا ایک موازنہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں گزشتہ دس بارہ مہینوں کے اندر پاکستان کے ریزرز کی کیا پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تھی اور ریزرز کی کیا پوزیشن تھی تو اگر ہم یہ گراف ہم دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا آخری مہینہ تھا اس کے بعد اس مہینے میں لوگ کونفیڈنس موشن آئی تھی تو یہ مارچ کے مہینے میں سٹیڈ بینک آف پاکستان کے ریزرز ہیں یہ 11.4 بلین کے سٹیڈ بینک کے پاکستان کے ریزرز 11.4 بلین ہیں جبکہ دوسرے کمرشل بینک پہ پڑھیں گے تقریباً 6 بلین لیکن میں سٹیڈ بینک کے بھی بتا رہا ہوں اور آج کی تاریخ میں یعنی کہ جنوری کے فرس وکے جو اپ ڈیٹڈ نمبر ہے اس حساب سے یہ اس وقت پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرز 4.5 بلین ہے سٹیڈ بینک میں تو یہ تقریباً 7 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ہمارے ڈیزرز میں ایک کمی آئی ہے ہمارے ڈیزرز ڈروپ پوائنٹ 7 بلین ڈالر صرف آٹھ سے نو مہینے کے اندر تو اب آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف جب چھوڑ کے گئی تھی تو وہ تو پھر بھی 11.4 تھے جو کہ ابھی اس وقت 4.5 بلین ڈالر پر ہے اب اس میں اگر آپ جی کچھ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بلندو باگ دعوے تھے اور یہ جو باتیں ہوتی تھیں اس موجودہ جو ایک ریجیم چیز جو آپریشنل کے ریزرٹس میں لائے گئی گورنمنٹ ہے یہ جو بلندو باگ پاکستان تریکن صاحب جس طرح ایسن اقبال صاحب نے پریس کونونس کی کہ ارستو صاحب نے کہ پاکستان تریکن صاحب جو ہے وہ خزانہ بلکل خالی چھوڑ کے گئی تھی اور اب جو صورتحال ہے وہ بلکل پاکستان تریکن صاحب کے جو ایک اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کی ریزرٹ میں بنی ایک صورتحال اس پہ مطلب ایک عام آدمی کا جو یہ الفاظ ہے عام آدمی کا سوال ہے اس بارے میں آپ کچھ اس میں بتائیں ہوں بلیز اس بارے میں کچھ بتائیں ہوں جی جی نہیں بلکل وہ جو بات کر رہے ہیں بلکل فیکچولی غلط ہے جیسا کہ آپ نے نمبرز دیکھے 11.4 بلین کے ریزرٹس تھے سٹیٹ بینک میں اور ابھی جو ہے وہ 4.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں کم ہو کر کے اور اس میں بھی جو 4.5 بلین جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں چائنہ سے تقریبا 2.3 بلین ڈالر ملے ہیں آئی ایم ایف سے 1.16 بلین ڈالر ملے ہیں ایشن ڈیولپنٹ بینک سے 1.5 بلین ڈالر اسی طرح ایشن انفرسٹرکچر انیسمنٹ بینک سے 5.5 بلین ڈالر تو یہ تقریبا ساڑھے پانچ بلین ڈالر تو ہمیں باہر سے لون اور قرص اور اندار کی شکل میں ملے ہیں ورنہ ابھی تو ہمارے ریزروز کی پوزیشن قومی خزانہ تو ہے خالی تھا بلکل زیرو ہوتا ہمارا قومی خزانہ آپ دیکھ لیں مدب سٹریٹ بینک کے نمبرز اور اخبار کے نمبرز آپ کو ٹیلی کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ کہنا کہ تحریک انصاف کی حکومت خزانہ خالی کر گئی تھی یہ بالکل غالی تو اب اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فوراکس چین ریزروز اتنی تیزی سے کم ہوئے ہیں گشتہ دس بارہ مہینے میں خاص ہر کے پیڈی ایم کی اس حکومت میں اس کی کچھ وجوہات ہیں اور وجہ کیا اس کی تین مین وجہ ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے جو قرضوں کی ادائی یہ ہے ڈیٹ کی ریپیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ریزروز تیزی سے کم ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کسی ایک حکومت کو ڈائریک بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے قرض اتنے بڑھ گئے ہمارے ڈیٹ ریپیمنٹس اتنی بڑھ گئی ہے کہ تحریک انصاف حکومت میں پیڈی ایم کی حکومت میں اور آنے والی حکومت کو یہ ایک چیلنج ہے لیکن جو مین ایکچول جو پرابلم ہے ہماری جو فورنکس چین ریزروز کے اوپر وہ ہے ہمارے امپورٹ بل ہماری درامداد ہماری امپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں گشتہ پانچھے سالوں میں کہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ بلڈ اپ ہو نہیں پاتے اور اس کی جو ریزن ہے اگر آپ کسی کو بلیم کرے تو وہ یہ ریزن یہ ہے کہ یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار پندرہ بلکہ دوہزار اٹھارہ کے درمیان جو امپورٹس فیول بیس پاور پلانٹس لگائے گئے نونلی کی حکومت میں اس کی وجہ سے ہو گیا یہ گیا کہ اب ہم امپورٹس فیول ڈیپینڈنٹ ہو گئے اپنی انلجی پروڈیوز کرنے میں ایکٹر سیٹی پروڈیوز کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے ہمیں بہار سے ایلن جی کو یہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر یہ جو امپورٹس فیول بیس پاور پلانٹس لگائے گئے ہیں یہ بھی لگائے گئے ہیں آپ کے ڈالر ریٹرنز پہ یعنی منافع جو ہے انویسٹرز کو جہاں وہ ڈالر میں جا رہا ہے تو ہمارے پاس جو ڈالر آؤٹفلو جہاں وہ بہت بڑھ گیا اس کی ویسے امپورٹ بل کی ویسے اچھا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں ڈیزرف کو بیلڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈالر انفلو کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ کو اپنے ایکسپورٹس بڑھانی ہے ریمیٹنز بڑھانی ہے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ بڑھانی ہے بہت قسمتی سے پچھلے پانس اچھے مہینے میں یعنی پیڈیم کی حکومت جب سے آئی ہے اس میں بھی ایک واضح کمی آئی ہے یعنی اگر آپ صرف ایکسپورٹ آف گوڈز کو دیکھیں تو جو تحریقی صرف حکومت کی جو بارہ مہینے تھے یعنی فائنشل ایر ٹوئنٹی ٹو کا جو اگر میں ایوریج بتاؤں تو وہ ٹو پنٹ سیون بیلیئر کی آپ کی ایکسپورٹ آف گوڈز تھی وہ کم اگر کے ٹو پنٹ فور بیلیئر رہ گئی ہے اسی طرح سے ریمیٹنز جو پاکستانی ہمیں بھیجتے تھے وہ ٹو پنٹ سکس بیلیئر کی ایوریج ریمیٹنز ہمیں آتی تھی ہمارے جو ڈالر کا انفلوز ہے وہ کم ہو گیا ہے اور اگر اس نے اب دسمبر کے نمبر ابھی آئے نہیں ہے سارے لیکن اب وہ بھی ایٹ کر لیں گے تو یہ تقریباً فائیو بلیئر دولر پہنچے گی چار سے پانچ بلیئر دولر کا ہمارے پاس شورٹیج اس وجہ سے کہ اس حکومت نے ایکسپورٹ ریمیٹنسیز انڈیسمنٹ یہ سارے جو فیکٹر سے انڈیکیٹرز ہیں وہ گرا دیئے تو اور اسی وجہ سے ہمارے ریزرز جو ہے وہ اتنے کم پوزیشن پر کھڑے ہیں فور پانٹ فائیو بلیئن پر اگر اس میں فائیو بلیئن سس بلیئن کی ایکسپورٹ ریمیٹنسیز ایڈ کر دیتے ہیں تو ابھی ہمارے ٹین بلیئن پر ہمارے ریزرز ہوتے ہیں جو کہ اتنے کرٹیکل سوچیشن نہیں ہوتی لیکن سر یہ ڈالر کی بھی اتنے کرٹیکل سوچیشن ہے اس ٹائم بلکہ انہوں نے تو اپنے سابقہ وزیر خزانہ مفتہ اس میں ایل کو بھی اتنی ذہنی عذیت دی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ساگڈار آئے گا یا جنت کی جو دودھ کی نہریں وہ کٹ کے لیں گے اور ساگڈار آئے تو جو صورتحال تھی یہ تو کوئی مطلب کوئی چاہ رہے تھے کہ کوئی جن نکال لیں گے یہ پتہ نہیں کیا کریں گے پاکستان کو معاشی طاقت بنا دیں گے دنیا کی سپر پاور بنا دیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساگڈار بھی ہے پوزیشن جو ہے وہ مطلب دیوالیا کنارے پہنچ گئی ہے نہیں ان کے پاس کوئی فائنشل پلان نہیں تھا یہ جب آئے ہیں پہلے تو یہ اپنے دور میں صرف معیشہ پہ سیاست کرتے رہے آئی ایم ایف پہ سٹیٹ بینک کے اوپر مہنگائی کے اوپر کوئی ان کے پاس کونکریٹ پلان نہیں تھا کہ جب آئیں گے تو یہ کس طرح سے ڈیلیور کریں گے اور دوسری بات یہ کہ اساہ اوڈار کی تو آپ کو پتا ہے شروع سے یہ پولیسی ہے کہ اپنے سٹیٹ بینک کو کنٹرول کرو ان کے جو پاکستانی روپی کو over value رکھو ڈالر کے ریٹ کو کم رکھو اور یہ ایک مسنوئی طریقے سے economy کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں جتنی تیزی سے ہمارے جو کیا کہنا چاہے forex change results جو کم ہوئے اس میں one of the factor یہ بھی ہے کہ ہم نے روپے کی value کو over value ہم نے رکھا ہوا ہے اب اس میں اگر آپ یہ آگے دیکھتے ہیں یہ جو ہم چارٹ یہاں پر شو کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں مارچ میں 11.4 billion اور اس سے ایک مہینہ پہلے یعنی کہ فیبری میں 16.4 billion پاکستان کریزہ 16.4 billion سے کم ہو کر 11.4 billion پر آگئے پی ٹی آئی کے آخری مہینے میں اس کو پوائنٹ بنا کر کے جو حکومت ہے وہ یہ کہہ دیا کہ تحریکن ساتھ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا اور ایک مہینے میں پانچ بلین ڈالر سے ریزف کم ہو گئے تو یہ غلط پرپیگنڈا ہے ایک غلط بات ہے کیونکہ اس میں کوئی معیشت کا کوئی اس میں کوئی نہیں ہے لے رہا دینا یہ ایک روٹین کی بات تھی کہ جو چائنہ سے جو اپنے لون لیا تھا وہ آپ کو اس کی ادائیگی کرنی تھی اور وہ ادائیگی بھی رول آور تھی یعنی کہ آپ نے مارچ کے مہینے میں چائنہ کو وہ تین دھائیس تین بلین ڈالر واپس کی اور چائنہ نے آپ کو پھر جون جولائی کی مہینے میں وہ رول آور کر دیا تو اس سے کوئی یہ کہنا کہ پانچ بلین ڈالر کم کر دیئے تحریک انصاف نے یہ غلط ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور دیکھیں گے ریکوڈیک میں انہوں نے تقریبا نائن ہنڈڈ ملین کی یعنی پوائنٹ نائن بلین کی انہوں نے ریکوڈیک کی سیٹلمنٹ کی پیمنٹ کی ہے ریکوڈیک آپ کو پتا ہے کہ تقریبا ساڑھے چھے بلین کا جو ہے ہمیں پینلٹی ہم کو لگی تھی لیکن تحریک انصاف حکومت کے ان کی لیگل ٹیم نے اس پہ ایک بہت اچھے تحریک انصاف کو ڈیل کیا اور ہمارے وہ ساڑھے چھے بلین ڈالر سیف تھے اس کے بدلے میں ہمیں اشاری نو بلین ڈالر کی ہمیں ایک سیٹلمنٹ کی پیمنٹ کرنی پڑی بتقسمت بھی وہ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے مارچ کے مہینے میں گئی جس وجہ سے وہ یہ ریزرز تھوڑے ہمارے کام ہوئے سر مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی اس وقت پاکستان کے ریزرز کتے ہیں جی اور پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورت حالے وہ کیا ہے پاکستان اس وقت کہاں گڑے ہیں جی بلکل تو اس وقت بھی جو پاکستان کے جو ریزرز ہیں وہ تقریبا 11.4 بلین پر ہے یہ دسمبر کے لیٹس نمبر جو سٹیڈ پینک سے آیا ہے اس کے بطاروں میں لیکن جنوری کے فرس ویک میں یہ مزید 1 بلین ڈالر کم ہو گئے ہیں تو یہ اس وقت تقریبا 10.4 بلین ڈالر کی ریزرز ہمارے ہیں جبکہ vote of no confidence سے پہلے یہ 22.6 بلین پر تھے مگر ابھی جو اس وقت 11.4 بلین کی ریزرز ہیں اور اس 11.4 بلین میں بھی تقریبا 6 بلین ڈالر تو وہ کمرشل بینک کے پاس ہیں جو کمرشل بینک ہے سٹیڈ بینک کے چار سار چار اور کمرشل بینک کے تقریبا 6 بلین ڈالر لیکن سر کتا کے لوگیں ماف میں پوچھنے شاروں کہ جو کمرشل بینک کے ریزرز ہیں وہ حکومت کی تو نہیں پاکستانی گورنمنٹ کی تو نہیں وہ تو ہم عوام عوام کی ہیں جی تو کیا یہ 99 کی طرح دوبارہ پاکستانی عوام پر ڈاکہ مارنے جا رہے ہیں جو پاکستانی عوام کی خوب پر یہ اپنے اچھا پوائنٹر اٹ کیا کہ بالکل یہ جو کمرشل بینک پر جو پیسے ہیں وہ ڈپوزیٹر کے پیسے ہیں وہ جو تحریک انصاف کا انیشیئیٹیو تھا روشن ڈیجیٹل پاکستان جس کی مدد سے جو ہیں اور سیس پاکستانیوں نے پاکستان میں ساڑھے پانچ گیرنٹوں پیسے ہیں یہ حکومت کا یہ کلیم کرنا کہ یہ حکومت پاکستان کے پیسے ہیں یہ فیکچولی سباس صحیح نہیں ہے اس طرح کی بات فنزیر خزانہ کے لیول سے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے مارکٹ میں پانچ گیرنٹ ہوتا ہے جو ڈپوزیٹر ہے وہ ہی ازیوم کرے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ حکومت کا یہ پیسے جو ہیں ہمارے زبط کر لے تو یہ ایک بہت غلط انہوں نے ایک بات کی ہے ڈان صاحب نے تو نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ کمرشل بینک میں جو پیسے ہیں یہ ڈپوزیٹر کے ہیں جو پاکستانیوں نے اور یہ مناسٹرز میں جو رکھے رہے ہیں ناظرین و حاضرین انفرشنیٹلی آپ نے دیکھا کہ ریجین چینج آپریشن کے جو ریزلٹس میں ایک چلتی گورنمنٹ کو ایک معاشی طور پر مستحقم حکومت کو جب گھر بھی جا گیا تاغوت اور سامراج کے علاہ کاروں کی طرف سے تو آپ نے اس کے نتائجہ دیکھا ہے کہ پاکستان آج دیوالیا ہونے کے بلکل کنارے پر کھڑا ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان دیوالیا ہو گیا ہے تو بلکل یہ بات غلط نہ ہوگی لیکن ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ ہر رات کے بعد جو ہے وہ جالات ہے دن ہے اس کا ایک باہد حل یہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کروے جائیں کیونکہ جو معاشی استحقام ہے وہ سیاسی استحقام سے ہی پاسیبل ہے تب ہی ممکن ہوگا اگر فری اینڈ فیر الیکشن کروے جائیں سیاسی استحقام آئے گا تب ہی معاشی استحقام آئے گا پاکستان انشاءاللہ ترقی کے دگر پر جیسے کہ پاکستان ترقیم صاحب کی حکومت میں تھا دوبارہ گمزن ہوگا بہت شکریہ انشاءاللہ بہت شکریہ